حسین کے لیے علی اکبر کیا تھے نہ کہ پھر ماں کے لیے علی اکبر کیا ہوں گے کتنی ڈھارس ہے امی لیلہ کو میرا جوان بیٹا اپنے باپ کے دوش بدوش کھوڑے پر بیٹھا ہوا سفر کو تیہ کر رہا ہے کتنا اتمنان ہے امی لیلہ کو اپنے جوان لال پر لیکن جب علی اکبر رخصت کے لیے حسین کے پاس آئے تو ایک جملہ کہا امام حسین نے کہا علی اکبر میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں اور تمہیں رخصت کر دوں لیکن بس خیال یہ ہے علی اکبر کہ اٹھارہ برس تمہاری پھوپی نے تمہیں پالا ہے اور پھوپی کا ایک حق ہے بیٹا اگر پھوپی تمہاری اجازت دے دے تو ہم تمہیں رخصت کرنے کو تیار ہیں تو بے اختیار علی اکبر نے کہا بابا پھوپی اممہ تو کبھی رخصت نہ کریں گی آپ جب تک چل کر نہ کہیں گے پھوپی اممہ جانے نہیں دیں گی بس یہ سننا تھا کہ حسین نے علی اکبر کا ہاتھ تھاما کہ علی اکبر تمہیں بہت بڑے امتحان میں مجھے ڈال دیا چلو چلو میں زینب سے تمہیں اجازت دلا دوں لے کر آئے جنب زینب نے باپ اور بیٹے کو آتے ہوئے دیکھا تو وہیں سے کہا علی اکبر میں تمہارا ارادہ سمجھ گئی تم باپ کو لے کر کیوں آئے ہو میں تمہارا ارادہ سمجھ گئی دیکھیں بہت مشکل منزل تھی کہ یہاں اجازت ملیا ہے لیکن بہت آسانی سے حسین نے علی اکبر کو مرنے کی اجازت دلوا دی بس اتنا کہا زینب یہ بتاؤ کہ میں تمہیں اپنے گھر میں ماں کی جگہ سمجھتا تھا نا اور سمجھتا ہوں کہاں بھائیہ اس میں کوئی شک نہیں کہا زینب میں نے کبھی تمہاری کسی خواہش کو ٹالا کہ نہیں بھائیہ جو میں نے چاہا تم نے بہن کی اس بات کو اور اس ارمان کو ہمیشہ احترام کی نظر سے بیکھا کہا حسین تمہارے سامنے آیا ہے زینب بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کبھی میں نے تم سے کچھ مانگا بہن نے کہا نہیں بھائیہ یہ تو حسرت رہ گئی کہ بھائی بہن سے کچھ کہتا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا کہا تو زینب آج مانگنا چاہتا ہوں کہا بھائیہ کیا تم کہو تو بہن اس خواہش کو پورا کر دے کہا علی اکبر کو مرنے کی اجازت دے بس یہ سننا تھا کہ بے اختیار زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہا جاؤ علی اکبر اسلام کی راہ میں زینب تم کو نہیں روکتی جاؤ خدا حافظ دیکھیں کتنی آسانی سے علی اکبر کو پھوپی سے اجازت مل گئی حسین ہاتھ پکڑے ہوئے علی اکبر کا خیمے کے باہر آئے بس چند جملوں کی زہمت سے تقریر ختم ہوئی اور آپ کے لئے دعا میں عام طور سے ترتیب یہی رکھتا ہوں کہ شہزاد علی ازغر کے بعد علی اکبر کا بیان اور کل آخری مجلس ہے تو مادر عباس کا ذکر ہوگا اور کل جب اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوں گے تو عیام اعظہ رخصت ہو چکے ہوں گے مغرب کا وقت جیسے ہی آئے گا محرم آپ الودا کہیں گے تو یعنی یہ آخری شب ہے یہ الودای آخری شب ہے جس میں آپ کی آوازیں بلند ہیں اور آپ کربلا کی بی بیوں کو الودا کہیں گے کہ جو مدینے لٹ کر آئیں اور انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں علی اکبر جیسے ہی باہر آئے تو گھوڑے کی طرف بڑھے تو حسین نے کہا علی اکبر بھچل دی ہے تمہیں جانے میں کہاں پھوپی امہ سے اجازت مل گئی تو بے اختیار کا علی اکبر وہ رات کی جاگی ہوئی ماں جو خیمے میں بیٹھئے اور رات سے تمہارا انتظار کر رہی ہے اس سے کہاں رخصت ہوئے دیکھیں علی اکبر ایک کم چھپ ہو گئے اور خاموش کھڑے ہو گئے سر کو جھکا کے اب بول نہیں رہے علی اکبر بے اختیار سر کو اٹھایا کہاں بابا جیسے پھوپی امہ سے اجازت دلا دی چل کر امہ سے بھی اب حسین دو قدم پیچھے ہٹ گئے کہاں علی اکبر زینب اس گود میں پلی ہے جس گود میں میں پلا ہوں میں زینب کا مزاد جانتا تھا مجھے معلوم تھا کہ بھائی کی بات کو زینب نہیں ٹالیں گی لیلہ غیر گھرانے کی بیٹی ہے اے علی اکبر کوئی بات کسی ماں سے بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے جانے دو علی اکبر میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی ماں سے کہا بابا پھر امہ سے اجازت کیسے ملے گی کہا علی اکبر وہ میرا امتحان تھا زینب سے اجازت دلوانا میرا امتحان تھا ماں سے اجازت لینا تمہارا امتحان علی اکبر اب تم منزل امتحان پر ہو اب ذرا دیکھیں حسین کا بیٹا ہے نبی کا پوتا ہے علی کا پوتا ہے ولی ہے ولی ہے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں علی اکبر کی تو آپ کہتے ہیں شہید ابن شہید ولی ابن ولی علی اکبر ولی ہیں ولی خدا ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک ولی ماں کی طرف جا رہا ہے اور منزل امتحان ہے کہ جوان بیٹا ماں سے مرنے کی اجازت کیسے مانگے گا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی اکبر ولی تھے ایک بار خیمے میں پردہ ہٹا کر بے اختیار داخل ہوئے دیکھا امی لیلہ زمین پر گھٹنوں پر سر رکھے بال بکھرے ہوئے آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے جاتے ہی علی اکبر نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے سر کو ماں کے قدموں پر رکھ دیا دور کر اپنا سر امی لیلہ کے قدموں پر رکھ دیا ظلفوں کی خوشبو امی لیلہ نے پائی ایک بار سر کو اٹھایا اور سینے سے لپٹا لیا ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کل کے گئے آج خیمے میں ماں تو یہ چہرہ دیکھنے کو ترز گئی بیٹا پورا دن ڈھل گیا تو اب آئے وہ ماں کے پاس کیسے آئے میرے لال کیسے آئے علی اکبر تو بے اختیار کہا ماں اب دیکھیں لیلہ کے ہاتھوں میں علی اکبر کا چہرہ ہے اور علی اکبر بس بے اختیار یہ کہتے ہیں ماں میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں آپ سے کہاں کہوں میرے لال ماں سن رہی ہے کہاں ماں جب محشر کا میدان آئے گا تو میں نے اتنے بابا سے سنا ہے کہ رسول خدا آئیں گے محشر کے میدان میں اور جب رسول خدا آ جائیں گے تو ایک بار ہماری دادی فاطمہ زہرہ کی سواری آئے گی اور جب ہماری دادی کی سواری آئے گی جب رسول خدا کے پاس فاطمہ زہرہ پہنچیں گی تو کربلا کی ایک ایک بی بی ہماری دادی جناب سیدہ کی خدمت میں آتی جائے گی اور آ کر یہ کہتی جائے گی ان میں فرواں آئیں گی کہیں گی بی بی ہم نے آپ کے بیٹے حسین پر سے قاسم کو قربان کر دیا پھر جناب زینب آئیں گی اور وہ کہیں گی میں نے اپنے دو بچوں کو آپ کے بیٹے حسین پر سے قربان کر دیا پھر زوجہ عباس آئیں گی کہیں گی میں نے اپنا بیٹا آپ کے بیٹے پر سے قربان کر دیا پھر ام البنین آئیں گی کہیں گی میں نے اپنے چار بیٹے آپ کے بیٹے حسین پر سے قربان کر دیا اماں میں یہ پھنچنے آیا ہوں کہ محشر میں جناب سیدہ سے آپ کیا کہیں گی جگہ آک اللہ بس ہو گئی تقریب آخری الودائی رات ہے اور یہ دو جملے تاکہ آپ کے گریہ میں اور آسوں میں کوئی کمی نہ آئے اور جب بھی آپ یہ سوچیں اور ویڈیو دیکھیں کہ اس سے سنے تو آپ کو رو نہ آئے اور جہاں جہاں بھی سنے ہمارے معتمدار میں بہت کم پڑھتا ہوں یہ سارے بیانات لیکن چونکہ اتنی دور سے آیا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے اس بیان کو روک لوں یا اس میں میں بغل کروں یہ جملے جو میں کہنے جا رہا ہوں میں بہت کم پڑھتا ہوں یعنی بہت ہی کم سال میں شاید ایک بار کراچی اور لاہور میں یہ جملے پڑھتا ہوں لیکن آپ کے لئے توفہ چونکہ اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ سن رہے ہیں آٹھویں مجلی سے اس لئے عرض کر رہا ہوں ایک بار امی لیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا بیٹا میں تیری دادی سے محشر کی دن شرمندہ نہیں ہوگی علی اکبر میں آگے بڑھ کے سب سے پہلے میں کہوں گی تمہاری دادی سے کہ بی بی میں نے اپنے اکٹھارہ سال کا جوال قربان کیا حسین پر سے جاؤ علی اکبر خدا حافظ دیکھا اپنے ولی خدا نے ماں سے کیسے اجازت لے لی علی اکبر چلے گئے علی اکبر رخصت ہو گئے لیکن ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جب لاش علی اکبر آئی تو امی لیلہ تڑپ گئی ہوں ہمیں نہیں ملتا آپ کتابیں ٹھونڈا لیے لاش علی اکبر پہ زینب نے تو معتم کیا ہے لیکن امی لیلہ کئی نظر نہیں آتی اللہ کیا صبر تھا دیکھیں گوھر کیجئے گا اسخیہ نے یہ کیا تھا کہ جب کوفے سر لے چلے اور شام کے طرف سر لے چلے تو شمر نے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں زینب کا اونٹ ہے اس کے سامنے جو نیزہ رکھو اس پہ وسائن کا سر رکھو جہاں ام فروا کا اونٹ ہے اس کے سامنے قاسم کا سر رکھو آپ نے ظلم کی انتیاں دیکھی تو شمر نے حکم دیا تھا جس ناقے پہ امی لیلہ ہے ان کے سامنے جو نیزہ اس پہ علی اکبر کا سر رکھو اب آپ خود سوچئے کہ ایک ماں اور اس کے جوان بیٹے کا سر نیزے کی انی پر ہے اور پورے راستے وہ دیکھ رہی لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ کوفے سے شام تک علی اکبر کا سر امی لیلہ نے دیکھا لیکن نہ چیخ کر روئی نہ فریاد کی ایک بار بھی علی کا ہائے علی اکبر یعنی قیت خانے میں بھی لیلہ کی آواز کہیں سے نہیں آتی کہ کبھی پکار کر کہاو ہائے میرا علی اکبر لیکن ایک مقام اور رکھ کہتا ہے کہ یہ کون سی منزل تھی اور وہ منزل تھی یہ تقریر کے آخری جملے جب بعد کربلا بی بیاں مدینے آ گئیں جو یہ اشرا ہے اسی لئے یہ اشرا ہوتا ہے اور یہ جو میں پڑھنا ہو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الویدائی اشرا کیوں منقد کیا جاتا ہے اگر الویدائی اشرا نہ ہو تو یہ جملے جو کہہ رہا ہوں یہ کس دن پڑھے جائیں گے جب بعد کربلا واقع کربلا کے بعد جب بی بیاں مدینے آ گئیں تو پہلی عید آئی عورتوں کی اسیروں کی پہلی عید آئی یعنی اب پہلی بار عید آئے گی بعد کربلا شہادتِ حسین کے بعد تو بنی امیہ نے عید کے دن اٹھ کر یہ کہا کہ چلو چل کر دیکھیں آج رسول کے گھر کی عورتیں عید کیسے مناتی تو شہراؤں پہ مجمع لگ گیا سب تماشا دیکھنے آئے تھے کہ آج عید کے دن دیکھیں یہ بی بیاں کیا کرتی ہیں تو راوی کہتا ہے کہ جب صبح ہوئی تو تمام حسین کے گھر کی عورتیں چادریں اوڑ کر نکلیں اور سیدھے گھر سے نکل کر روزہ رسول پہ پہنچ گئیں بی بیوں نے قبر رسول کو گھیل لیا اور وہ گریہ ہوا وہ گریہ ہوا کہ پکار پکار کر بی بیوں نے کہا یا رسول اللہ آج باد حسین پہلی عید آئیے اس روایت کا رابی مروان ہے اور یہ روایت بڑی مستند مقاتل میں ہے کہ وہ روایت کرتا ہے کہ بنی مبیہ میں سے وہ کہتا ہے کہ ایک بار یہ دیکھا گیا کہ تھوڑی دیر کے بعد روزہ رسول سے بلن قامت بی بی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی برامت ہوئی اور اپنے گھر کی طرف چلی اس کے ساتھ ساتھ ایک کنیز بھی پیچھے پیچھے اس کی چادر کو اٹھائے ہوئے چل رہی تھی کچھ دور وہ بی بی چلی تھی کہ ایک بار چلتے چلتے وہ بی بی دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی اور ایک بار بے اختیار چیخ کر رونے لگی کہ جو جو قریب کھڑے سے بے اختیار چیخ کر رونے لگی